اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گیپ سے اللہ تبارک وطالعہ کی مدد پانے کے وظیفے کے بارے میں اور رزق اور کاروبار میں برکت کے وظیفے کے بارے میں کافی لوگوں نے ہم سے یہ ویڈیو مانگا تھا تو آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر حاضر ہیں آپ لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے پورا ضرور دیکھئے گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کے طریقے کے بارے میں کہ آپ کو اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو فضل کی نماز کے بعد کرنا ہے پہلے آپ فضل کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیچے اس کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وظیفے کو فضل کی نماز کے آدھے یا پھر ایک گھنٹے کے بعد شروع کریں بلکہ آپ کو اس وظیفے کو فوراں فضل کی نماز سے فارغ ہو کر اور اسی وقت اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے زیادہ لمبا چھوڑا وظیفہ نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا اس وظیفے کو کرنے میں وظیفہ کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے خاموشی کے ساتھ آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے پیارے دوستو آپ کو اس وضیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تین بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیچے اس کے بعد جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا زلجلالی والکرام دھیان سے آپ دیکھ لیچے یا زلجلالی والکرام یا زلجلالی والکرام یا زلجلالی والکرام بلکل اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آپ کو سو مرتبہ یعنی کہ ہنٹرٹ ٹائم بڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین بار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا پس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ پورا ہے یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے سینے پر پھوک لیجئے یعنی کہ آپ اپنے سینے پر دم کر دیجئے اس کے بعد آپ جو چاہیں وہ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کے بعد دنیا بھی کاموں میں مشکول ہو سکتے ہیں پیارے دوستو اس وظیفہ کو کرنے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جیسے کہ جو شخص بھی اس وظیفہ کو کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی گیب سے مدد فرمائے گا اور جو شخص بھی اس وظیفہ کو روزانہ کیا کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس شخص کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا پیارے دوستو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اس وظیفے کو کتنے دن تک کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں آپ کو اس وظیفے کو گیارہ دن تک یعنی کہ الیون ڈیس تک لگاتار کرنا ہے ایک دن کا بھی گیپ نہیں کرنا ہے اگر آپ اور دن بھی چاہو مطلب جیسے پندرہ بیس دن اس وظیفے کو کرنا چاہو تو آپ اس وظیفے کو ہمیشہ کر سکتے ہو اس وظیفے کی اجازت عام ہے اس وظیفے کو کرنے سے کسی کو بھی کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہے پیارے دوستو پورا ویڈیو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھایا امید ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آگیا ہوگا جن لوگوں کے سمجھ میں یہ ویڈیو آگیا ہو ان لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے اس چینل جی ایت ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے چلیئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں مسلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ